حسیب 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 مولا تمہار ولیم وحافظم وقائدم وناسرم ودلیلن وآینن حطاب اس کے نحو ارزا کا طوون وطمتیعو فیخا طبیلا یا مدبر الابعور یا باعث من فی القبور یا مجری الابعور ویا ملین الرخدید لدعود علیہ السلام رب صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرجال محمد قریم شہنشاہ مجید سپاکنو اپنی بارگاہج منظورت قبول فرماؤں بادشاہ حسین دی عزت وزمت واسطی مر مالک جڑے مومن بادشاہ دی پھوڑی دیٹھو رہے ہیں مالک جڑی جڑی غرض لے کے آئیں صدق محمد وآل بیت محمد تا پھوری فرماؤں مر مالک خالق بہدر خان اور دیگر انہتے جتنے لوائے کی مر مالک جڑی غرض لے کے آئیں صدق محمد وآل بیت محمد تا پھوری فرماؤں مالک پھوری فرماؤں مالک بھراما پھورتران دیاباد وآل شاہنشاہ مر مالک خالق صدق محمد وآل بیت محمد تا پھوری فرماؤں ایک بلا اعلان ہے کہ زاکر خان دے سال سوا باس تا پھوری فرماؤں بیت محمد تا مر برادران دے جتنے مرہومین جہان فانی تو جا چکے نندے بزرگ مرمالک آئم اے تحرین دجوار رحمت جگہ تا فرما مرمالک جڑے لوگ دے اولاد ان صدقہ جناب رواب دی خالی جھوڑی دنرین اولاد اتا فرما جناب دتنے زندگی تراز فرما مرمالک لکھا دی حق و دعا سہرے پردے آنے وارستہ ظہور پر نور جلد فرما سلوات بر محمد وارد باتے محمد اللہ علیہ وسلم اپنے مجمع دی تعداد دی دیکھو تے سلوات دی آواز دی دیکھو سلوات بر محمد اللہ علیہ وسلم توہرہ پرانا نوکران میں ایک اوزاکر بنکی تھے توہرے سامنے سفی حسین تو انہوں کو ڈرہ گلا ہوئے مالک تو انہیں کسے دا مہتاج نہ کرے اجڑی میرے قریم اللہ نے زبان عطا کی تیئے نا ای فضائل آل محمد بچ بولن ہستے تیز بانو ہاں بول دیئے جدہ بولن میں مرشد علی نوچنگا لگتا ہوگا تو سامن بول سو تو مجلس جنت دی شکل ہو جانسی سارے آزاد دینن اے سارے کہیں دینن آل نا کوئی جھیڑے نفس آدین نا سا اپنے کوئی روح شان باستے کر دین صرف اے درس دینن کی اصلا دس دن نواز رسول دی پھوڑی پچھیں اور سارے کہیں دینن آل نا کوئی مقابلہ نا کوئی جھیڑے نا کہیں دینن آل ان جناب دا پروگرام ہوئے تو میں نوکری شروع کر دیں لیکن تسان صلوات ایمیں پڑھو جو میرا دل بن جاوے مجلس پڑھن تھے صلوات اللہ اعوذ باللہ من شیطان اللہ رجیم رجیم آل بسم اللہ الرحمن رحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین صلوات و صلوات حمد حجرہ فالنبیاء مرسلین محبت نال صلوات اللہ دیکھ اللہ خریف اللہ تسان اللہ و ملن اللہ سلام اللہ رحمت اللہ عالمین محبت نال صلوات زیند المسجد والممبر قاتل مرحب والانتر والد شبیر و شبر امین مومنین نارا حیدری والد جنرہ حیدری ہے علم آگئی کا سمندر علی کا نام بڑی حیاتی ہوئے ہیں مالک تو انہوں کسے دا موت آجتے ہیں بادشاہ دے ذکر چپڑا سونا ہو حق کی فردہ ہے یہ کیوں سانو کریم اللہ نے او امام عطا کیتا ہے جہ جہا کائنات اچھ امام کوئی نہیں ایمیں نا واحد شیعہ قومیں فخر نال سر بلند ہواج کر کے یاک سکتی سارے او امام ان سارے او پیشوائن جنہ چائے کوئی تا مالک تو انہوں وڈے رنگ لاوے چند ستنہ جناب دے سامنے اردو زبان دیا پیش کرنے چاہے انشاءاللہ میں نے لیا جو قبر کے اندر علی کا نام حیدر بہر مالک تو انزیو منوس یہ آتی ہے مالک خواصلث اردو زبان دا کیسیدہort میرے پاس seen ہمامims اے کصیدہ کے بلا مسجد نبی ہے جناب سلمان سلمان بہر جوائن ایک مدنی بندے سوال کیتا ہے نیازو سے انتوجہ کرنا ہے ایک مدنی بندے سوال کیتا ہے سلمان سکوے دس مسجد نبویج کون کون تشریف فرمائے نبید صحابی فرمایا مسجد نبویج ممبرتے او ہستیے جرارابر صراط مستقیمے شب مہراج دکلیمے شاکار رب زلجلالے انوار لا جزالے بے مثالے لا زوالے با کمالے پاک محمد خائر خلائے کے کل قائنات تفائے کے سہبِ کعبہ کا حسینِ حادیِ کونائنِ عزِ عرابِ فخرِ عجم میں شاہِ عمام میں نورِ الحدائے کیفِ الورائے پدر الدجائے شمسِ زعائے مجتبہِ مصطفیٰ رحمت اللی العالمینِ شفیین مزنبینِ سراجر سالقینِ نورِ سرمدہم نشینِ کلام قرآنِ مبیئے گزرگاہ فردوسِ بریئے سید و سرورِ آفتابِ مشرقِ کندیلِ شاپِ مخاطبِ رب نورِ حیدری نمبر دے زہرہ دا کریم بابا صحابہ دنا المسجد کھچا کھچ پھری ہوئی نمبر دے سجے پاسے ایک اوہ ہستی ہے جسنو میں سلیمان نہیں جانتا جسنو میں سلیمان نہیں جانتا ایک بندہ اندر آیا اس ڈٹھا لوگ بیٹھے نمبر تے زہرہ دا کریم بابا تشریف فرمائے ڈٹھو سجے پاسے کل قائنات دا بادشاہ امیر المومنِ علی بادشاہ تشریف فرمائے ایک بندہ گیتِ بادپیہ نبی سکلائن دے قدم چم قائنات دے بادشاہ دے قدم چم کیا دن مالے تو سا فرمائے دیو تو آنی زبان چو نکلی ہوئی لفظن جو سلیمان ساڈی اہلِ بیت چھوئی تری عزت دی قسمیں آج مسجد نبی دے بوہتے کھڑ کے اسے سلیمان چٹا جھوٹ بولے آدھے گل تیری سمجھ جیچے بادشاہ فرمائے دے نئی آئی ہوئی اے ہوئی نہیں سکتا جیڑا بندہ میری بیٹی دی دیلیز تے تاڑی نال بہاری دے میں نارا حادری اے ہوئی نہیں سکتا جو جھوٹ بولے ایک صحابی نو بے جا جاؤ سلیمان نو بلا کے لائے ہو یہ بندہ اعتراض پر کہتے ہیں سلیمان اے بندہ آتے ہیں جو میں نہیں اے بندہ آتے ہیں جو سلیمان جھوٹ بولے تو جواب دے سکتے ہیں مالک میری گل اس نے سمجھ اچھ نہیں آئی تو میرا قصور نہیں انہوں نے دکھائے میرے پاس سے جڑے ماتمی ازادار پرانے ازادار بیٹھے ہو سر چاک کے نو کر دی گلدہ بزن کر لائے مالک میری گل ایندے ذہن اچھ نہیں آئی میرا قصور نہیں تو سا فرمائے جیویں میرے خالق کو میں اور میرا بھرا علی جاندے ہیں سمجھ دی ہیں انج کائنات اچھ کوئی نہیں جاندہ جیویں میں محمد کو میرا اللہ اور میرا بھرا علی جاندہ انج کوئی نہیں جاندہ جیویں علی کو میں اور میرا خالق جاندے ہیں انج کوئی نہیں جاندہ مالک کال انہی سمجھ اچھ نہیں آئی تو میرا کیا قصور ہے میں کوئیٹس ہو نہ میں اللہ نہ میں نبیان میں کیویں پہچاند کر آجو علی کس حسدی دا مالک ہے خیدری بڑی حیاتی بندہ نکلن لگے جناب سلمانی دا ہاتھ پکڑے ہاتھ پکڑ کے مسجد ندوی دے بوہے دے پیکے علی دی شان دی جڑی تعریف کسیدہ پڑے میں او تو آنے سامنے پڑھنا چاہاں نیازہ حسین اردو نباہم دے کسیدہ تے میرے سامنے بہت اچھا پڑا لکھا بہو لے تے بہت قدردان تے زاکر گھر لوگ پہتے ہو میں کسیدہ تاں شروع کر کھڑا نیازہ حسین تھوڑا تھوڑا بھلے سو حوصلہ فضائی فرمے سو اور کہ یہ سترہ میں جناب دی جھولیج پیش کرنی ہے انہوں نے تے نظر ثانی فرماؤنی ہے اجازت ہے نا میں کسیدہ شروع کرنا ایک سروات بلند آواز نہ مل کے پڑھو سلمان عدن عام انساء کے سمجھ سے دور ہے کس قدر زیشان ہے مولا علی وڑی آیاتی ہوئے تسجی ہو تولے بچڑے جیوے نیازہ حسین غور فرماؤنی کیڑی گھر پہ آدھائے بھائے عام انساء کے سمجھ سے دور ہے کس قدر زیشان ہے مولا علی عام انساء کے سمجھ سے دور ہے کس قدر زیشان ہے مولا علی عام انساء کے سمجھ سے دور ہے کس قدر زیشان ہے مولا علی مصطفیٰ جیسے ہے مابو بے خدا مصطفیٰ کی جان ہے مولا علی 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 مصطفیٰ کی جان ہے کوئی کام کرے تاں قرآن بڑھ دے کوئی گل کرے تاں قرآن بڑھ دے بولت سیاد نہ محضبان ہے کوئی گل کرے تاں قرآن کوئی کام کرے تاں قرآن دلیل پیشکار دیکھیں میرے پاس ہے دلیل پیشکار جناب سلمانی نے پاس دیکھیں کیڑی گلہ دل علی سوئے تمہیں لشنے کی سورت میں رضا آئے مولا علی مصطفیٰ کی جان ہے مولا علی مصطفیٰ کی جان ہے علی خیرات گر کرنے تو آئے ہم سے پوچھو اے قرآن کے کاریوں بولتا قرآن ہے مولا علی سفی حسین بڑے رنگ لائے بہت چھوڑا بولتا ہے علاقہ مظفرگردی بات ہے قدیم ذاکر بزرگ ذاکر اے واقعہ پردے انہیں حوصہ کلمان کیتے ہیں نیازو سے انتوجہ کرنے علاقہ مظفرگردی بات ہے دو پہلوانہ نے ہک بینو چیلنج کرنے خانجی نیازو سے انتوجہ فرمائنے سارے معاملات میں دو پہلوانہ نے ہک بینو چیلنج کرنے کیڑے پہلوان ہکا مسلمانہ دا پہلوان نام حاق علام محمد اکھا سکھا دا پہلوان نام حاق کرس انہیں دو پہلوانہ نے دنگل دا اعلان کر دیتا چیلنج کر دیتا پھر عام دنگل دنگل نہ رہا بلکہ دو قومی نظریات جنگ بن گئے انہیں نام دو قومی نظریات دا جنگ بن گیا ایک پاسے مسلمان بے پاسے سکھ وقت مکراتے پٹھے ہو گئے وسیع چٹی علم ایدان دے اندر جیوے پہلوانہ دا دستور ہوں دے پہلوانہ دا جیوے دستور ہوں دے میدان در اندر آیا غلام محمد سنٹریج کھڑ کے دوئیت بلند کر کے کسی آؤ یلی مدد وڈی اڈیا یالی مدد اپنی جگہ تے کھڑ گیا باری آئی کی کرسنگ دی ترمیان جگہ تردہ ہویا ہے سنٹریج کھڑ کے ایلان کی تیس ادب دی زمین چوم کے دوئیت بلند کر کے ککر سنگا کھے یا یلی مدد بڈی حیاتی ہویا ہے بڑا سونا بولے یالی مدد ایا کھڑ دی دے رہی اندہ کوچھ رول کھڑتا ہے ٹریننگ دے مانا لائی دا ہاتھ پکڑے سنگا آدھے گکر سنگا کشتی نلاڑ آدھے تنو میری طاقت شک آدھے شک نائی لیکن میں نوے داس کشتی تاہیں کھے دے نا لڑنی ای آدھے غلام محمد آدھے کشتی تاہیں خاک لڑنی ای انہ دے پیشواہ انہ دے رہبر دا نا چاہ کے مسلمانہ دے امام دا نا چاہ کے کشتی تاہیں خاک لڑنی ای کسی اپنے پیشواہ دا نا چاہ دیا ایکی کھر سنگ بہت زینہ بہت وطینہ دا ہاتھ پکڑ کے جڑی گل کی دیکھر گلا دے مسلمہ گر میری انسان ریک لکھتا ہو مسلمہ گر میری انسان ریک لکھتا ہو کوئی کچھ بھی کہے مجھ سے مگر اتنا سمجھتا ہو دین مذہب آپ کا کوئی بھی ہو سینتِ میدان ہے مولا ایلی مولا ایلی مولا ایلی مولا ایلی مولا ایلی بڑی یہ یادی ہوئے بس چند چند منت کیونکہ مجلس اس کو باد بھی ہو نہیں میرا دل چند ہے جڑے مکانی بادشاہ بڑی مولا ایلی سوال کی تے بابا جی ایک بات دی سمجھ نہیں آن دی کئی زاکر پر دن جو جڑا زینب دیویر وطن چھوڑے اونوے لے دیگر آئی کئی زاکر پر دن جڑا علید پتر وطن چھوڑے اونوے لے آت رات آئی انہاں فرمائے جنا دیگر لکھی انہاں صحیح لکھے جنا آد رات لکھی انہاں صحیح لکھے مالکی کی میں ہو سکتے جیگری سے ہی آد راتی سے ہی جڑے ماتنی ازادار بیٹھے ہو جڑے مورا خیال محمد سید بادشاہ جملے میں تو نہیں جھولی پیش کرنا چانا انہاں فرمائے بیٹا تانوے دسنا چانا جنا علید دید بوہتے اٹھ باندے ڈٹھین انہاں دیگر لکھیے جنا اٹھ اٹھین دے ڈٹھین انہاں آد رات لکھیے مائے بسم اللہ کرام مائے نو کرام مائے لکھتا باکہ مائے بسم اللہ کرام مائے بس میں لکھ رہا بڑی حیاتی ہو بھی مائے بسم اللہ کرام مائے بسم اللہ ساتھ باکہ بیڑے کو تہنی بنا تک کریں دی چھولی دراز کر میں اور سیندی نکھی دھی دوائن پڑھا بی بی آدیا میں کوئی نہیں رہ گیا وچوطنا دیوائے سے پور دی میں لگ دیا جیڑا میں کوئی ملکے نہیں ٹوریا میں دے پہو دی دی بستے راؤ بڑیاں سونیاں نیوں کدر دیاں بادشاہ فرسط بنوائیے جنہ مردہ دا نام لکھیے سب تو باد ہوں مجھے دنا لکھیے جیڑا ماں نمان نہیں سڑ سگدہ جیڑا ماں نمان نہیں سڑ سگدہ جیڑا ماں نمان نہیں سڑ سگدہ کم دے آدیا میں دے نال بین دا نام لکھے آدے اون لکھ کلسون بنت علی اسیرہ شام کلسون دا نام لکھیے آدے غازی اون لکھ رکیہ بنت علی اسیرہ شام کدباتی آد رکیہ دے بین دی چادر دواستہ ایجازت دے تیریاں بینی دے نام لکھے نام لکھے نام لکھے نام لکھے نام لکھے ایجازت دانے آدھا دے گلچ بہاں پائیں ایسا کل مار کیا دے تو میریاں بینی دے نام لکھے میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں دھیاں انال ونجھنے دائیاں دے نام لکھیے دکھائے میرے پاسے میں اپنے بزرگان دی ایک مہنہ دا جملہ خان جی میں تو یہ جھونی اچھ پیش کرنا چاہنا دعا مانگو میرے بزرگان دی اللہ قبر تے رحمت فرماوے انہ دا جملہ پڑھنا چاہنا ہر ناوکرانی دنا دائی دنا لکھائے لیکن فضا دنا نہیں آیا مدیسین کو لائیے اکل مار کیا دیئے شبیر بچپن چوال میں تھو اے دی رہیاں منا چان بچڑا آج پت لگے تو ساں بینی پھرا میں نوزبانی ماں کھے میں بسم اللہ کراں اتنا ماں کھاوے میں اپنی اوقات بھول گئیاں مدائیاں بسم اللہ کراں مدی حیاتی ہوگی اما اوکے سفر میں میں ناال نہیں نے سکدا ہر کل مار کیا دی حسین تو میں نواز سفر یاد دے وینے جڑے رومن آئے بیٹھے ہو دکھائے میرے پاس ہے تو میں نواز سفر یاد دے وینے جڑا میں اپنا وطن چھوڑ کے تو اڑے بوئے تے ٹرکی آئیاں چاندر سے دے بعد تیڑی ماں آزارہ میں دا ہاتھ نب کے سیحان اچھ گھن گئی آئی تو ساں بین پھرا میں دے سان چھوڑ دے آئین تو ساں ستے پایا ہوئے تو آڈی ماں بطول میں کھو سیحان اچھ گھن گئی آئی میں کھو نقشہ بنا کے ڈتا ہے سیاں کیس فضا بین شام دا صدر بازار فضا بین شام دا صدر بازار اتھا ڈاٹی پیڑوں دیئے اے اوہ بازار جتھو مار دیا اوکھے لنگ دین فضا بین میں دی زینب دی پارا تو بھی بچڑا میں کوئے ڈسا توڑی ماں پہلے ڈس کہیے ملے گلج ماں پا کیا دے امان جماد سہت آج المدنال بڑی حیاتی ہوئی میں بسم اللہ کرانہ آج المدنال دائیاں دے نال لکھی گئے اوہ تو بعد میرے امام نے دیاں دے نال لکھائے پہلے ہو نال لکھائے اوہ اس لاکے آلے اوہ تھی دا نال لکھائے جہندہ کربلا دی جاگیر جداج لٹا گئے بس دے رہا ہو بس میں نہ کرانہ میں بسم اللہ کرانہ جڑے دھیانے بیٹھے ہو جہندہ کربلا دی جاگیر جداج لٹا گئے اوہ تو بعد بات سمجھے سوراد نال لکھوے دے سواد والائیس میں نے امام ہاتھ دیاد رکھا دے ابا سواد کھاٹ سین لکھ آدھے اوہ دا نال لکھ جا جہاں بازارچ بنجنے اوہ دا نال لکھ جا جہاں کلیاں گوٹھیاں جرول کے مرنے بڑی حیاتی ہوئی میں بس میں لگ رہا ہوں میں نے امام ہاتھ فرسلہ میں نانے دی کبار تے نانے دی کبار تے آخری بدہ کی دیاں نانے دی کبار دے نا میں آخری بدہ کی دیاں میں نے سائیاں نانا تیری امت میں کو وطن تیرا ان نہیں دے دی میں نے وزت حسین دی کسا میں جرے مکانی آئے بیٹھے ہو وطنہ تے بے کرو منا لے آؤ میں نے سامنا چاگنا اوکھے ہوئے لے بین پھرا وہ نانے دی نگری چھوڑی کی مئے جڑے مات میں آئے بیٹھے ہو دکھائے میرے پاس سے روکے پیانا نانے دے وزت نگرے چھو رو دے ٹور پی بین پھرا نانے دے وزت نگری چھو رو دے ٹور پی بین پھرا دیگر میں لے وقت کو ویلے دیگر میں لے نکر کو ویلے ٹوریا وطنہ چان زہرا ٹوریا وطنہ چان زہرا نانے دے وزت نگری چھو رو دے ٹور پی بین پھرا بڑیا یادیوں میں بسم اللہ کرام بہت مقدردیاں سونیاں ہنجو آگئی ہیں ہوسائیں ٹور دے ٹور دے نانے دی کبار دی آئے نبی دی کبار ہے رہاں تو چوٹی تا ہی حلان لگ گئی حقل مار کیا دین میڈا بچڑا رو دے کیوں ہیں آدھے نانا تیری امت میں کو وطن تیرا ہن نہیں دے دی اور جیڑے مات میں آئے بیٹھے ہو دکھائے میرے پاس سے نبی دی کبار شاک کوئی کمارتا ہی بہرائن پتر دی پیشانی چمی آدھے وطن جو چھڑے نہیں میں کوئی اے ڈسا کیڑی کیڑی فوج نہ آ لئی بسم اللہ کرام وڈی حیاتی ہو بھی کیڑی کیڑی فوج نہ آ لئی آدھے نانا یا جاپنی فوج ڈسا ڈاس میڈا بچڑا رو کے شپیر نانے دے گلچ ماؤں پاک کہڑا وین کی تا چھوٹے بالے بینی نہ آ لے چھوٹے بالے پھینی نہ آ لے دیتائے رئیت وطن چھڑا دیتائے رئیت وطن چھڑا واقسمات پردے سیدے نہیں وجواتان دے کبار دے میں بسم اللہ کرام بڑی آیاتی بسم اللہ کرام بہت چھوڑیاں ہنجوں آ گئی ہیں ان دکھائیں میرے پاسے ماؤں دی کبار دے نال ودا کر کے شپیر اوکھا ٹوڑا 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 پھرا حسن دی کبار دے اکل مار کے آدھے توں امیریں میں کربلا دا غریباں میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام وڑی آیاتی ہوئی توں امیریں میں کربلا دا غریباں میں غریب پھر آتا ہے کوئی پارت کرنا یہاں آکھو میرا پھرا کےڑی پارتے پھرا آدھی کبار کو ہاناں لاکر شبیر رج رنائیں ان جرے تھیان لے بیٹھے ہو دکھائے میرے پاسے اتنا رنائیں پھرا آدھی کبار پس گئیے روکی یاد آئے میں تجیدہ والے نہ کوئی نہیں میں ماتا والے نہ کوئی نہیں ماروان جے جے کار صغرہ ماروان جے جے کار صغرہ سماج یتیم غریب دی تھی کو کول جا دے وے کبار دی میں بسم اللہ کرام این او کرام وڑی آیاتی ہوئی وین اوپڑنا چاہنا جاں ان دکھائیں میرے پاسے میڈا امام والے شریفاں جت کھڑا گیا تھا ہی کھڑی یہ حکل مار کے آدھی امیڈا وی میں کوئے ڈسا اے فرس تچ میڈا نام میں شام دی قیدن ان میں کوئی ڈسا میں ترے بعد کی میں رنڈیں میں بسم اللہ کرام وڑی آیاتی ہوئی میں ترے بعد کی میں رنڈیں سیادہ دے علی دی دی جگارتے ہاتھ راک میں تے کھڑا ساں میں دے بعد ترے نار ڈکھ کے دے آنے جڑے مات میں آئے بیٹھے ہو بین آلے پر آئے بیٹھے ہو دکھائے میں دے پاسے بین دے گلچ بہاں پاکے رج رنے شبیر تے روک یاد ہے ویر مارا کے رسیہ پاکے ویر مارا کے رسیہ پاکے ہو سے بنوچ باجردہ ہو سے بنوچ باجردہ وچ بازارت شامی پچھ سن کیڑے اٹھتے آن دیما میرا مالک صدقہ محمد والے بیت محمد دا مجلس پاکوں اپنی بارگاہج منظور تے قبول فرما میرا مالک صدقہ بادشاہ حسین دی عزت وزمت دا جڑے لوگ بے اولادیں صدقہ جناب رباب دی خالی جھولی دا نرین علواد اتا فرما میرا مالک جڑے بیماریں آبد بیمار دی بیماری دے صدقہ صحت کامل و آجلہ تا فرما میرا مالک جڑے حزیارہ دے شوق رکھ دین مالک پورا فرما لکھا دی ہی کو دعائی میرا کریم شہن شاہ ساتھے پردی آرے وارس پا ظہور پر نور جلد فرما بینا صورت فاتحہ بسم اللہ رحمت اللہ سینے دی ساتھے تا اللہ مہمہ اللہمہ سلی اللہمہ رحمت